ہیلو دوستو کیا آل چال آپ کی کیسے آپ ایک بہت امپورٹن بات جو آپ کی لائپ سے جڑی ہوئی ہے آج نہ کل کل نہ پرسو ایک سال کے بعد دو سال کے بعد آپ کو ڈسیجن لینا ہی لینا ہے وہ ہے میرے بچے کی آخر لائپ میں آگے کیا مطلب پڑھائی تو ٹھیک ہے جی پڑھائی کر رہا ہوں لیکن جب ڈگری کمپلیٹ ہو جائے گی میں سی اے سی اے میں سی اے سی اے بی کوم ایم بی اے کر لگیا جو بھی ڈگری آپ کر رہے ہیں آپ نے اس کو کمپلیٹ کر لی اس کے بعد کیا میرے بچے اس کے بعد میں دو آپشن آپ کے پاس ہیں بروڈلی دیکھا جائے تو یا تو ایمپلائمنٹ کا یا پھر بزنس کا میں کیا کروں ایمپلائمنٹ ٹھیک ہوگا کی بزنس ٹھیک ہوگا یا کیا کرو ابھی آپ اس کو سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ کے لیے کیا بیسٹ ہے آپ بلیو کیجئے میری بات کو ابھی نہیں سوچ سکتے ابھی آپ میں شورد نہیں ہے لیکن یہ بھی پکہ ہے کہ لائپ کے ہر ایک موڑ پہ ہر ایک موڑ پہ آپ کے دماغ میں یہ کھٹکتے رہے گا کیا میں ایمپلائمنٹ میں ہی ٹھیک ہوں یا بزنس میں جاؤں یا بزنس میں ٹھیک ہوں یا پھر ایمپلائمنٹ میں شیپٹ ہو جاؤں یا کیا کروں یہ ہمیشہ ہوگا میرے بچے ہم لوگ کا ہیومن نیچر ہے ہم کبھی کسی چیز سے سٹیسپائیڈ نہیں ہوتے جو میرے دوست ہیں آج کے ٹائم پہ میرے کئی سارے اچھے فرینڈز ہیں جو میرے آس پاس میں رہتے ہیں وہ کمپنی میں ہیں ویل پلیسٹ ہیں بہت اچھا پیسہ ک کروڑ روپیز کمارے ہیں انہیں یر لیکن پھر بھی ان کو لگتا ہے کہ مجھے کچھ اور کرنا ہے کچھ الگ کرنا ہے اب الگ ان سے پوچھو تو پتا کیا ہوتا ہے بزنس کرنا ہے جو لوگ بزنس کر رہے ہیں وہ وہاں پہ پر پرشان ہے وہ کہتے ہیں بزنس کیا یہ تونٹی فور انٹو سیبن کام کرنا کام کرنا کام کرنا اور انسٹینٹی ہے کیا پروفیٹ آئے گا کیا نہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو ان کا جھکا کہاں جاتا ہے ایمپلائمنٹ کے طرح پر یہ اکثر چلے گا اس میں کوئی د پاس ہوں میرا پرپس کیا ہے صرف یہ پرپس ہے کہ آپ فیوچر میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا اس کا پروپر ڈیسیجن لے اور الٹیمنٹ فوکس میرا جو ہے میرے بچے کہ بزنس جو ہے کیونکہ ایمپلائمنٹ کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں سٹینٹی ہے لائف سیکیورڈ ہے اچھے پیسے کمائیں گے اور اچھے پیسے کا مطلب اتنا پیسہ آپ کو ملے گا جو ڈگری جو محنت آپ کر رہے ہیں کہ آپ بہت اچھی طریقے سے لائف کو لے کے چلیں اچھی گاری اچھے گھر اچھے فیملی اچھے سوسائٹی سب ملے گا کیونکہ بزنس میں ماف کیجے ایمپلائمنٹ کے اندر میں صرف دو چار پانچ لاکھ روپے تک کا جوب نہیں ہے جیسے جیسے آپ گروہ کریں گے ایکسپرینس گین کریں گے نئی کمپنی میں بڑی کمپنی میں اور بڑی کمپنی میں اور بڑے برینڈ میں آپ کا پیسہ بڑھتے چلا جائے گا جیسے جیسے آپ کا ایکسپرینس بڑھے گا آپ کے پاس دیسیجن مطلب جو مینجمنٹ اس کے لئے وہ سٹرونگ ہوگا ویسے ویسے آپ کو پیسے اچھے ملیں گے اور لائف اچھی طریقے سے سٹل ہوگی یہ مجھے وشواہ سے یہ آپ کا ایمپلائمنٹ ہوا ہے بیجنس کے طرف میں جہاں پہ میں آپ کو کچھ اس کے اچھائیاں کچھ برائیاں بتانا چاہتا ہوں میرے بچے میرا صرف مقصد آپ کے دماغ کو مطلب بیجنس کے طرف لے جانا یا بیجنس ہی کرانا ایسا نہیں ہے دونوں میں سے جو بیس لگے آپ وہ کیجئے لیکن اگر آپ کو کہیں سے بھی بیجنس اچھا لگتا ہے یا یہ سننے میں اچھا لگتا ہے یا اس کی ویلو اگر آپ کو پتا ہے اگر آپ اسے کچھ کرنا چاہتے ہو میں چاہتا ہوں کہ جو بھی چیز میں نے آج تک لائف میں سیکھا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں میں نے بھی سٹارٹنگ میں جب میں نے ڈگری کمپلیٹ کی تھی میں نے جوب کیا تھا مرے بچے میں نے اچھے چھے کمپنی میں دو تین کمپنی میں جوب کیا لیکن مجھے نہیں مجھے 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 نہیں مجھا آتا تھا کسی اور کمپنی کے برینڈ میں کام کرنا وہاں پہ دوسروں کے ساتھ کام کرنا میں مجھے مجھے ہمیشہ آیا ایک اپنا کچھ کروں اور میں نے اکثر اسی پر کام کیا میں نے اکثر دین دات محنت کیا اسی کام کے اوپر میں آج بھی کرنا ہوں اور جب تک جندہ رہوں گا اس کے لئے کام کروں گا یہ دیکھو میں جھوٹ نہیں بولنا یہی کام کروں گا تو بیجنس میں کیا ہے یہاں تو سکشانتی ہے یہاں پہ سیکیورٹی ہے یہاں پہ آپ کا لائف سیکیورٹ ہے ممی پاپا بھائی بہن دوست سبھی آپ کے اچھے ہیں یہاں پہ کیا ہے یہاں پہ آپ کے پاس ایک برینڈ کرنے کے لئے آپ دن رات کام کرنے کو تیار ہو وہ برینڈ جس کو سننے کے بعد اگر آپ کا ایک ہی سپنا ہے کہ میں اپنے موز سے نہیں دنیا اس برینڈ کے بارے میں بات کرے تو مجھا مجھے آئے گا اگر یہ سپنا ہے میرے بچے تو بیجنس آپ کے لئے ہے اگر آپ کے اندر میں ٹیم ورک ہے آپ ٹیم ورک کرنا جانتے ہو ٹیم کے ساتھ کام کرنا نہیں ٹیم کو اپنے ساتھ کام کرانا اگر آپ کو آتا ہے بیجنس آپ کے لئے رسک لوں گا رسک بیرنگ کیپیسٹی میرے اندر ہے میں جانتا ہوں کہ اگر مان لو میں نے رسک لیا ہو سکتا ہے کل کو میرا پروجیکٹ پاس ہو یا فیل ہو پاس ہو گیا تو پھر میں ٹوپ پہ فیل ہو گیا تو زمین پہ کوئی بات نہیں اگر آپ اس کے لئے تیار ہو کہ کوئی بات نہیں جی میں اس کے لئے بھی تیار ہوں تب میرے بچے بزنس آپ کے لئے ہے اگر آپ کو آٹھ گھنٹے دس گھنٹے کام کرنے کا من کرتا اس کے بعد لائپ کو انجوای کرنے کا مطلب ہے من کرتا تو ایمپلومنٹ میں جائیے لیکن اگر آپ دن رات کام کرنے کو تیار ہیں اگر آپ کو خون کہاں ہے پانی کہاں ہے نہیں پتا چلپاتا مطلب خون کو پانی بنا دیا آپ اپنے اتنا مہن کرنے کو تیار ہو تو بزنس آپ کے لئے ہے لیکن آپ کو بتا دوں یہ کھون پانی ایک کرنا 24 into 7 کام کرنا یہ آپ کا ٹیم مطلب یہ سارے کام آپ کے بزنس کے فرس سٹیج میں ہوتے ہیں میں نے آپ کو بزنس کے گون کو سمجھانے کے لئے تین سٹیج میں بزنس کو بنایا ہے فرس سیکنڈ تھرڈ ہم اگلی ویڈیو میں اس کے بارے ہم بات کریں گے فرس سٹیج میں کیسے کام کرنا ہوگا سیکنڈ میں کیسے کام کرنا ہوگا تھرڈ میں کیسے کام کرنا ہوگا کیسے سوچنا ہوگا لیکن میرے بچے جس دن آپ کے پاس ایک پروڈکٹ ایسا آ گیا ایک پروڈکٹ آپ کے دبانگ میں ایسا آ گیا جس پہ آپ 100% sure ہو کہ میرا expertise ہے میں اس پہ کام کر سکتا ہوں میں اس میں مجھ سے اچھا یہ کوئی کام نہیں کر سکتا بزنس آپ کے لئے سر بزنس فلوپ ہو گیا تو کیسے کوئی فلوپ ہو جائے گا اگر آپ کا پروڈکٹ اچھا ہے اگر آپ کام کرنے کو تیار ہو آپ گر سپنے آپ کا کبھی بھی بزنس میں سپنا یہاں نہیں ہوتا بزنس میں ہمیشہ ایسا ہوتا آپ دیکھو میرے ہاتھ آپ کو نہیں دکھ رہا ہوگا کیونکہ یہ straight جا رہا ہے یہ پورے آسمان تک بھی چلے جاؤ تو بھی اس کا انت نہیں ہوگا وہ بزنس ہوتا ہے مانتا ہوں کی سٹارٹنگ میں آپ کو یہاں پہ مجھا آئے گا employment کے اندر میں لیکن بزنس وہ چیز ہے جو جندگی بھر آپ کو مجھا دینے والا ہے سوچو آج کے ٹائم پہ reliance یہ وپرو یہ آپ کا تاٹا ان کو سوچنا پڑتا ہے کیا کہ کل میں کتنا کماؤں گا ان کا بزنس سائیکل بن چکا ہے آپ کا پروسس بن چکا ہے کہ دیلی بیسیس پہ اتنا ریونو ہوگا ہی ہوگا اور آپ کو experience کے ساتھ بتاتا ہوں محنت آپ نے کر لیا محنت کرنے کے بعد اگر سپوچ کی آپ نے بزنس کے ایک stage create کر لیا ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ ایک دن آپ کا fail 10 lakhs کا ہوگا ایک دن fail آپ کا 0 ہوگا ایسا نہیں ہوتا اور اگر ایسا ہو رہا ہے میرے بچے تو بزنس نہیں ہے وہ ایک دکان ہے بزنس کا مطلب کبھی بھی customer کو اپنے پاس بولانا وہ بزنس نہیں ہوتا customer کے گھر میں پہنچنا customer کے پاس پہنچنا اس کو بزنس کرتے ہیں اور آج تو جمانہ یہی ہے آج یہی جمانہ ہے میرے بچے کہ کوئی بھی بزنس جو شروع کر رہے ہو اگر آپ customer کے گھر گھر میں پہنچنا شروع ہو گئے آپ کی quality management strong ہے آپ کا team management strong ہے آپ کو کام کرنے کا جو طریقہ customer satisfaction آپ کا strong ہے آپ believe کرو آپ کا project fail ہو ہی نہیں سکتا believe کیجئے میں سچائی بتا رہا ہوں اور میں آپ کو اس پہ proof کروں گا میں نے life میں جتنا بھی ابھی تک کچھ gain کیا اس بزنس کے اندر میں میں نے دیکھا starting سے کی کیسے چیزیں ہوتی ہیں کیسے کام ہوتا ہے team کو کیسے کام کرانا ہے کیسے آپ کو اپنے ساتھ لے کے چلنا ہے ان سب کے اوپر میں اگر آپ کا command ہو گیا تو آپ کبھی zero نہیں ہو سکتے میں لکھ کر دینے کو تیار ہوں اور یہاں پہ life میں مجھا ہے یہاں والے جو ہمارے دوست ہوتے ان کو کل سوچنا پڑ سکتا ہے کہ اب کیا کروں یہ تو چیز achieve کر لیا اب اس کے بعد کیا آپ کے لئے سوچنے کے لئے نہیں ہے کہ اب کیا ہمیشہ اب کیا next آپ کا ہوگا آپ growth کرتے چلے جائیں گے یہاں پہ آپ کسی brand کے اندر کام کر رہے ہیں یہاں پہ آپ کا brand ہے اور یہ brand جو آپ نے create کیا آپ یہاں پہ job دوسروں کو دے رہے ہو یہاں پہ employment creator ہو آپ یہاں پہ job دے رہے ہو employment creator ہو یہاں پہ آپ کا کیا ہے جی ایک ایک company کو آپ کے services دی جاری ہے یہاں پہ آپ دس لوگوں سے اپنی service کو لے رہے ہو آپ میند کرو گے آپ grow کرو گے آپ کا team grow کرے گا اور expansion ہوتا ہے اور believe کرو ایک بار جب business میں آپ چل گئے ایک بار چل گئے اور آپ کا جو مطلب ایک جو سپنا ہے اس چیز کو پہنچانے کا ہو گیا من ہی نہیں کرتا پھر دوسرا چیز میں کہیں جانے کو بہت سارے چیزیں کام کرنے کا بہت سارے growth ہے ہم کریں گے اس کے بارے بعد کریں گے میں آپ سے product selection کیسے کیا جائے ہمارے پاس team management کس طریقے سے finance کو کیسے manage کیا جائے market کو کیسے manage کیا جائے آپ کس طریقے سے اپنے آپ کو brand creation کیسے ہو business میں decision making کیسے کیا جا سکتا ہے practically جو میں جانتا ہوں میں نے جو پڑھا پڑھانے والی بات نہیں کر رہا جو practical میرے experience میں آپ سے share کروں گا میں نے اس series کو start کرنے کا میرا ایک ہی region ہے میرے بچے کہ آپ کو business کے بارے میں جتنے اچھے گون ہیں ان کو بارے میں بتاؤں بدقسمتی ہی ہمارے دیش کی کہ ہنڈر میں سے لگ بک ہنڈر لوگ جب ڈگری کو qualify کرتے ہیں اتنا محنت کر رہو آپ اتنا محنت ڈگری qualify کرنے کے بعد کیا جی مجھے کسی company میں کام کرنا ہے کسی company کو service دینا ہے ارے کہے ارے اتنا محنت کر لیا آپ نے آپ اتنے بڑے بڑے ڈگری کو رکھتے ہو اپنے پاس تو کہے گو کسی اور کو service دیوگو آپ کیوں نہیں خود create کروگے ہمارے دیش میں اتنے human resources ہے اتنی unemployment ہے آپ کے پاس اتنے cheap labor ہے ارے کیا نہیں کر سکتے آپ اور business میں market آپ کا سب انڈیا تھوڑے ہی ہے world market ہے سپنا اس طریقے کا رکھو کام کرنے دماغ کو شانت رکھو business بس یہی چاہتا ہے اور product وہ سلک کرو جس میں آپ کا ایسا experience کہ دوسرا کو توڑ ہی نہیں سکتا یہ business کہتے ہیں چلیئے آج کی بات اتنے ہی اگلی ویڈیو میں میرے بچے ہمیشہ میں آپ کے ساتھ لگا رہوں گا اور میں نہیں تب میرے کسی بھی بات کو 100% یہی مان کر آپ ایک decision لینا وہ ٹھیک نہیں میرے بچے اپنا self analysis کرنا میں آپ کو self analysis کرنے کا طریقہ بتاؤں گا کی کیا آپ کو دیکھتا ہے آپ کے شرین کے اندر میں اپنے بیقت اندر میں اپنے personality کے اندر میں اور کیا آپ کا من کرتا اس کی ساب سے آپ ڈیسیزن لیں یہ بھی میں نے کہا سٹارٹنگ میں بہت